اسلام علیکم آج ہم اپنی ویڈیو میں ملہون ہاتھون کی متعلق پندرہ کسٹن کے بارے میں بات کریں گے ہر کسٹن کے جو مارکس ہیں وہ فائی مارکس ہیں اور آپ اپنے مارکس ایڈ دا اینڈ آف دا ویڈیو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کسٹن ہے یہ ملہون ہاتھون کا کردار کلوس اسمان سیریز میں کون ادا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس درست جواب ہے جلدس کارگری اتک سے اب ہم اپنے کوششن ٹوب کی طرف آتے ہیں کس نے کہا کہ وہ اسمان سے آئی ہیں the correct answer is نیکولا نیکولا نے یہ تب کہا تھا جب وہ اسمان کو پکڑنے میں ناکام ہو گیا تھا کیونکہ ملہون ہاتھون نے اسے بچا لیا تھا option 3 where is the grave یعنی کہ وہ ملہون ہاتھون کی قبر کہاں ہے ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو معلومات آتی ہیں وہ ہیں option c ڈیری بغازی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گاؤں ہے جو کہ الازک ڈسٹرک ہے ترکی کے الازک کا جو صوبہ ہے وہاں موجود ہے اور یہ ہمارے پاس جو بک ہے جس نے ہمیں اسمانی تلطنت کی جتنے بھی architecture ہیں یا وہاں کی جو ہمارے پاس سلطان اور سلطانہ تھیں ان کی جو قبروں کے بدل جتنے بھی معلومات دیتا ہیں اس میں سے ملہون ہاتھون کی قبر کے مطالق یہ والی معلومات ہے کہ وہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ڈیری بغازی ہیں وہاں موجود ہیں اب ملہون ہاتھون کا سب سے پسندیدہ پھل کون سا ہے سیریز کی مطابق اس کانسر ہے پومنگ گرانڈ یہ اس لئے کیونکہ جب دویا اس کی دیکھ بال وغیرہ کر رہی تھی اور اسمان کو نہیں گیا تھا تب اس نے صرف ایک ہی پھل تھا جو پوری سریز میں پہلی مرتبہ اس نے ڈیمانڈ کیا تھا اور وہ تھا پومنگ گرانڈ کیا ملہون ہاتھون اسری سلطنت کی ماں ہے تاریخ کی مطابق جواب ہے نہیں کیونکہ یہ خطاب صرف ہائمانہ کا ہے اگر آپ اس کی مطالق تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ڈسکرپشن میں موجود پہلی ویڈیو کا جو لنک ہے آپ اس میں جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں کونسا جو ہمارے پاس خطاب ہے وہ ملہون ہاتھون کو تاریخی طور پر دیا گیا تھا روز جواب ہے کریئر لیڈی اب اگر اس کی مطالق بھی آپ تفصیل جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود جو سیکنڈ ویڈیو کا لنک ہے آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ملہون ہاتھون کی سب سے پہلی جو پسندیدہ دوست تھی وہ کون ہے ملہون ہاتھون نے کس سے کہا تھا کہ حسد کرنا ایک کبزوری ہے دوست جواب ہے بینگی ہاتھون جب اس نے ملہون ہاتھون کو یہ بتایا کہ اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے وہ بالہ ہاتھون کو دیکھتا ہے تو کیا اسے جلن بھی حسد محسوس ہوتی ہے تو تب اس نے بینگی ہاتھون کی اس سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ حسد ایک کبزوری ہے قوشن نمبر نائن ملہون ہاتھون کی کتنے بچے تھے تاریخ ہی دور پر دوست جواب سات بچے تھے ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا اور چھے بیٹے تھے جس میں سے ایک اورحان سلطان کوبن بے پزلاری بے حامد بے مالک بے اور سب سے چھوٹا ساوی چیلے تھے اپشن نمبر ٹین کہ ملہون ہاتھون کا کردار ادا کرنے والی جو ایکٹریس ہیں انہیں بیس ایکٹریس آف دہ یک آوارڈ کس سال میں ملے تھا درست جواب ہے دوہزار اکیس قوشن نمبر الیون کون سے شہر تھے جو سیزن فور میں محلون ہاتھون کے انڈر تھے یعنی ان کی اوپر محلون ہاتھون کا حکم چل رہا تھا اور وہی ان کی تمام عاملات کو دیکھ رہی تھی اس کا درست جواب ہے جنی شہر اور سوگون سوال نمبر گیارہ محلون ہاتھون کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے تدرست جواب ہے فیمل وریون آف عثمان کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بلکل اسی طرح انہیں پروان چڑھایا تھا امرو بے نے جس طرح عثمان غازی کو ارترل غازی نے پروان چڑھایا تھا یا اس کی تربیت کی تھی قوشن نمبر ٹویل یعنی سوال نمبر بارہ محلون ہاتھون کے لئے سب سے تکلیف دے وقت کون سا تھا اس کا درست جواب ہے اورحان کی جسم کا بے جان ہو جانا کیونکہ انہوں نے یہ خود کہا تھا کہ اس کیلئے جو سب سے دردناک تھا یا لمحہ ہے ان کی جنگی کا وہ یہی تھا اورحان کیا اس کی جسم پر قابو نہ ہونا اور اس کا بے جان ہو جانا قوشن نمبر تیرہ اسمان کا وہ کون سا دشمن تھا جو محلون ہاتھون کی گردار سے سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا جواب ہے نیکولا وہ سب سے زیادہ محلون ہاتھون سے متاثر ہوا تھا سوال نمبر چودہ محلون ہاتھون میں اس سب سے خوبصورت چیز کونسی ہے جو اسمان کو طاقت دیتی ہے جو جواب ہے اس کی مسکراہت اور اس کا اسمان غازی کو ایک پہاڑ کی طرح سپورٹ کرنا اچھا ہمارا پندر اور سب سے آخری سوال ہے کہ وہ کون سی کس قسم کی ہاتھون ہیں جو ہسٹورین نے سمجھتے ہیں یعنی کون سی ہاتھون کا لقب جو ہے وہ محلون ہاتھون کو تاریخ دانوں کی طرف سے ملا ہوا ہے تو درست جواب ہے صرف محلون ہاتھون کو بھی تاریخ دان والد ہاتھون سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بہادر سلطان ارحان کی والدہ تھی تو یہ ہمارے پندر کسٹن تھے اب امانداری کے ساتھ آپ نے جتنے سوالوں کے درست جواب دیئے ہوں وہ کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ اللہ حافظ